الحمدللہ والسلام علیہ رسول اللہ عباد آج ہم بات کریں گے کہ ایام تشریق کون کون سے دن ہوتے ہیں دیکھیں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جو عید کا دن ہے وہ بھی ایام تشریق میں شامل ہے جبکہ یہ بات غلط ہے صحیح بات یہ ہے کہ عید یوم النہر جو قربانی کا دن ہے اس دن کو چھوڑنے کے بعد اگلے جو تین دن ہے یعنی زلہج کی دسویں تاریخ کو چھوڑ کر آگے گیارہ بارہ تیرہ یہ جو تین تاریخ ہے یہ جو تین دن ہے یہی تینوں ایام تشریق ہیں اب آپ کے سامنے میں ایک حدیث پیش کرتا ہوں جس میں اس بات کی بڑی واضح دلیل ہے کہ ایام تشریق میں عید کا دن شامل نہیں ہے بلکہ عید کے دن کے بعد جو تین دن ہیں وہی ایام تشریق ہے چنانچہ امام نصیر احملہ کی کتاب ہے سنن القبرا شعب ارنوت کی تحقیق سے جو نسخہ چھپا ہے اس میں جل نمبر تین صفہ دو سو اٹھائیس حدیث نمبر دو ہجار آٹھ سو بیالیس بلکل صحیح ہے شیخ شعب نے بھی اس کو صحیح قرار دیا ہے تو اس روایت میں آپ دیکھیں گے کہ یہی بات بیان ہوئی ہے چنانچہ اس روایت کے راوی ہیں اقبا بن آمیر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یوم عرفہ عرفہ کا دن و یوم النہر اور عید قربان کا دن قربانی کا دن وسلاسط ایام تشریخ اور تین ایام تشریخ درہ غور کیجئے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عرفہ کا دن یوم النہر کا دن اور تین ایام تشریخ تین ایام تشریخ یعنی ان دونوں کو چھوڑ کر آگے ایام تشریخ تین کا ذکر ہو رہا ہے اور کیا ہے عید و اہلیل اسلام یہ جو دن ہے وہ اہل اسلام کے لئے عید ہیں ہن نا ایام و اکلن و شربن یہ کھانے کے دن ہے اور پینے کے دن ہے تو دیکھئے ان ایام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کا دن قرار دیا ہے اس میں عرفہ کے دن اور یوم النہر کا دن ان دونوں کے بعد آگے کہا ہے وسلاسط ایام تشریخ تشریخ کے تین دن یہ حدیث بہت واضح دلیل ہے کہ تشریخ کا کوئی دن یوم النہر میں شامل نہیں ہے یوم النہر یہ تشریخ کے دنوں میں شامل نہیں ہے بلکہ یوم النہر قربانی کا جو دن ہے دس ذلحجہ ہے اس کے بعد کے جو تین دن ہیں وہی ایام تشریخ ہیں امید ہے کہ مسئلہ آپ کے لئے واضح ہو گیا ہوگا اللہ تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کی پہر ویقی توفیق کتاب ہمائے آمین رب العالمين آمین رب العالمين